بیبرا اس قدر پریشان ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا فیصلہ کرے جس پر سکینہ اس کو کہتی ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی یہ فیصلہ کرنے کو نہیں کہوں گی کہ تم شمیر سے علیتہ ہو جاؤ کیونکہ تم جانتی ہو کہ وہ تم سے بے حد پیار کرتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ بے حد پریشان بھی ہے اور کہتی ہے کہ تم نہیں جانتی کہ یہ سارے معاملات مزید بگڑیں گے کیونکہ وہ جس رستے پر نکل پڑا ہے یہ رستہ اس کے لیے سیف نہیں ہے اور اس کو اسی طرح ہی حلکان ہو کر رہنا ہے زیادہ زدی اور خودسر بنا کے رکھ دیا ہے کیونکہ سکینہ کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی وہ اپنی زد پر اٹک چکی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں اب میں نے جو فیصلہ لیا ہے بس مجھے اسی فیصلے پر قائم رہنا ہے اور میری یہ زد ہے کہ میں یہ سب کچھ کر کے ہی رہوں گی بہت زیادہ اس کی ماں بھی پریشان ہے اور کہتی ہے سکینہ کو کہ کوئی بھی اس کے بات یعنی کہ اس کے درمیان میں نہ آئے اور جو فیصلہ خود سے کرنا چاہتی ہے اس کو وہی کرنے دو میں نہیں چاہتی کہ کل کو وہ ہ ہمارے اوپر کوستی رہے اور کہتی رہے کہ آپ لوگوں کے وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے